عزیزو ہیل کے بارے میں یعنی جہنم کے بارے میں پانچ غلط فہمیاں بہت سے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں ہیل کے بارے میں یہ پانچ جھوٹ خدا کی کیریکٹر پر بہت بڑا حملہ ہے مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو عزیزو آج کی اس ویڈیو میں ہم جہنم کے بارے میں بہت اہم سوالوں کے جواب جانیں گے یہ ویڈیو جہنم کے بارے میں کئی غلط ٹیچنگز کو ختم کرے گی جہنم یا ہیل کہاں واقع ہے کیا گناہگار ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتے رہیں گے کیا جہنم کی آگ ابھی بھی جل رہی ہے خدا جہنم کے بارے میں کیا سوچتا ہے کیا شیطان جہنم کا انچارج ہے سب سے پہلے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ خدا محبت ہے وہ گناہگاروں کی تباہی سے خوش نہیں ہوتا کلامیم قدس میں لکھا ہے تو ان سے کہہ خدا من خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم شریر کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں بلکہ اس میں ہے کہ شریر اپنی راہ سے باز آئے اور زندہ رہے پہلا جھوٹ جہنم زمین کے بیچ میں ہے ایک عام خیال یہ ہے کہ جہنم یا حیل زمین کے بیچ میں کہیں ہے لیکن بائبل مقدس جہنم کی آگ کے مقام کے بارے میں کیا کہتی ہے اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی اور اسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی اس آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جہنم کی آگ اسمان سے برسے گی بائبل مقدس مزید بیان کرتی ہے لیکن خدا مند کا دن چور کی طرح آ جائے گا اس دن اسمان بڑے شور و گل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے عزیزو وہ آگ گناہ گاروں کو تباہ کر دے گی بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں جہنم یا حل کو دیکھا ہے جہنم کے بارے میں بہت ساری کہانیاں ہیں لیکن عزیزو ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم لوگوں کی کہانیوں پر یقین کریں یا بائبل مقدس خدا کے کلام پر اگر کوئی کہانی خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے تو ہمیں اس پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ شیطان جھوٹے موجزات شمتکار اور نشان دکھانے کے لیے تیار ہے شیطان ہمیشہ ہی سے انسانوں کو دکھا دیتا رہا ہے جہنم یا حل کے لیے عبرانی لفظ شے اول اور یونانی لفظ ہیڈیز استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ قبر ہے بائبل کے مطابق جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو وہ قبر میں رہتا ہے دوسرا جھوٹ جہنم ابھی بھی جل رہا ہے عام عقیدہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ ابھی بھی جل رہی ہے چلی دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس اس بارے میں کیا کہتی ہے ایوب کی کتاب اکیسوں باپ تیس آہت کہ شریر آفت کے دن کے لیے رکھا جاتا ہے اور گزب کے دن تک پہنچایا جاتا ہے اس آہت پر غور کریں شریروں کو یعنی گنے گاروں کو مستقبل کے فیصلے کے دن تک محفوظ رکھا گیا ہے وہ جہنم کی آگ میں نہیں جل رہے یہ آہت یہ بیان کرتی ہے کہ گنے گار گزب کے دن نکالے جائیں گے کہاں سے نکالے جائیں گے قبر میں سے نکالے جائیں گے بائبل مقدس مزید بیان کرتی ہے اسے تاجب نہ کرو کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے جنہوں نے نکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے گنے گار اس وقت قبروں میں ہیں نہ کہ جہنم کی آگ میں وہ لوگ جنہوں نے خدا کی محبت کو اور رحمت کو ریجیکٹ کیا ہے ان کو بھی قبروں سے نکالا جائے گا اور ان کو جہنم کی آگ کے آخری فیصلے کا سامنا کرنا پڑے گا قلام مقدس میں مزید لکھا ہے ابن آدم اپنے فرشتوں کو بیجے گا اور وہ سب پھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بٹی میں ڈال دیں گے وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا اس آیت سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ لوگ جہنم میں نہیں جل رہے یہ دنیا کے آخر میں ہوگا جب خدا عدالت کرے گا کچھ مسیحیوں کا خیال ہے کہ امیر آدمی اور لازر کی کہانی کا مطلب ہے کہ لوگ مرنے کے فوراں بعد جہنم میں چلے جاتے ہیں اس کہانی کے مطابق غریب آدمی لازر کو ایک جگہ لے جائے جاتا ہے جسے باپ ابراہام کی گود کہا گیا ہے اور امیر آدمی کو عذاب کی جگہ پر لے جائے جاتا ہے عزیزوں ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہانی ایک تمثیل ہے اور اسے لٹرلی نہیں لیا جانا چاہیے کیونکہ ابراہام کی گود یہاں پر لٹرل جگہ نہیں ہے بلکہ علامتی ہے فردوس میں رہنے والے اور جہنم میں رہنے والے ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے اس تمثیل میں امیر آدمی حقیقی جسم آنکھے زبان وغیرہ کے ساتھ جہنم میں تھا موت کے بعد جسم واپس مٹی میں چلا جاتا ہے راستبازوں کو اور گناہگاروں کو اسمسی کی دوسری آمد پر اپنا عجر ملے گا نہ کہ موت کے فوراں بعد میرے عزیزو خدا میں اسمسی ہمیشہ تمثیلوں میں بات کرتے تھے تمثیلیں علامتی کہانیاں ہیں جن کا مقصد سبق سکھانا ہے کیا بدکار ہمیشہ کے لئے جہنم میں جلتے رہیں گے بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ خدا گناہگاروں کو جب جہنم میں ڈالے گا تو وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں جلتے رہیں گے اور مریں گے بھی نہیں اور خدا انہیں ٹورچر کرتا رہے گا گنہگاروں کی بات کرتے ہوئے بائبل مقدس بیان کرتی ہے دیکھ وہ بوسے کی مانت ہوں گے آگ ان کو جلائے گی وہ اپنے آپ کو شولہ کی شدت سے بچانا سکیں گے یہ آگ نہ انتاپنے کی انگارے ہوگی نہ اس کے پاس بیٹھ سکیں گے عزیزو گوھر کریں کہ بائبل کہتی ہے کہ گنہگار بوسے کی مانت ہو جائیں گے شریروں کے فنا ہونے کے بعد کوئی کوئلہ یا آگ باقی نہیں رہے گی اس بات کو مزید واضح کرنے کے لئے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بٹی کی مانت سوزان ہوگا تب سب مگرور اور بد کردار بوسے کی مانت ہوں گے اور وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاک و بن کچھ نہ چھوڑے گا رب اللہ فواج فرماتا ہے اس آیت سے یہ بات مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ بدکار لوگ راک ہو جائیں گے اگر آپ آگ کے بارے میں جانتے ہیں تو راک وہ ہے جو آگ کی جلنے کے بعد باقی رہ جاتی ہے کائنات کی خوشیوں کو برقرار رکھنے کے لیے بدکاروں کو آخر کار تباہ ہونا ہی چاہیے لیکن خدا انہیں زندگی کے انتخاب کے بے شمار موقع دینے کے بعد ایسا کرے گا بدکاروں کی تباہی میں بھی خدا مہربان ہے کیونکہ وہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں جلائے گا جہنم کی آگ کے بارے میں چند آیات ایسی ہیں جو بعض اوقات لوگوں کو الجن میں ڈال دیتی ہیں جن میں کبھی نہ بجھنے والی آگ کے بارے میں بائبل مقدس پیان کرتی ہے لیکن اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آگ کو کوئی چیز بھی بجھا نہیں پائے گی مثال کی طور پر یرمیہ سترہ باپ اس کی ستائیس آیت میں لکھا ہے خدا کہتا ہے کہ میں یرشلم کے پھاٹکوں میں آگ سلگاؤں گا جو اس کے کسروں کو بسم کر دے گی اور ہرگز نہ بجھے گی اسی طرح یہودہ کے خاتم میں لکھا ہے صدوم اور امورہ ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرہتار ہو کر جائے عبرت ٹھہرے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ صدوم اور امورہ آج نہیں جل رہے نہ یرشلم کے پھاٹک آگ ہمیشہ کیلئے نہیں ہوگی بلکہ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ہمیشہ کیلئے ہوگا ہم بائبل مقدس میں سے جان چکے ہیں کہ جہنم کی آگ تب ختم ہو جائے گی جب اپنا کام مکمل کر لے گی اگر بدکار ہمیشہ کیلئے جہنم میں جلتے تو وہ بھی ہمیشہ کی زندگی پاتے لیکن بائبل بیان کرتی ہے کیا شیطان جہنم کا انچارج ہے کارٹونز اور کومک کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ شیطان سنگوں والی مخلوق ہے جو جہنم یا ہل کا انچارج ہے کیا واقعی ایسا ہے ہرگز نہیں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ دراصل شیطان کو اس جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا بدکار انسانوں کی طرح شیطان بھی جہنم کی آگ میں راک ہو جائے گا شیطان کے بارے میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے تُو نے اپنے بدکرداری کی کسرت اور اپنی صداگری کی ناراستی سے اپنے مقدسوں کو نپاک کیا ہے اس لئے میں تیرے اندر سے آگ نکالوں گا جو تجھے بسم کرے گی اور میں تیرے سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے تجھے زمین پر راک کر دوں گا قوموں کے درمیان وہ سب جو تجھ کو جانتے ہیں دیکھ کر حیران ہوں گے تُو جائے عبرت ہوگا اور باقی نہ رہے گا شیطان نے ایک جھوٹ کر لیا ہے جس نے لاکھوں لوگوں کے ذہنوں میں زہر گول دیا ہے کہ خدا انتقام لینے والا خدا ہے جو شریروں کی تباہی سے خوش ہوتا ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے خدا کسی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے خلاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے خداوند آپ سب کے ساتھ ہو جائے محسی کی